بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم دسکشن کریں گے اور تھرڈ ون جو ہے وہ جو پاکستان کے لیے کوٹا ہے اس میں کیا امپروفمنٹ ہے اور کیا اپ بیٹس ہیں ہم ان تین چیزوں کو آج کے ویلوگ میں کور کریں گے سب سے پہلے بہت سارے سوال ری ہائرنگ کو لے کے آرہے تھے اور ری ہائرنگ کا جو پروسس ہے اس کا لوگ پوچھ رہے تھے اور جن کی ری ہائرنگ نہیں ہو رہی ان کی اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ملیشن گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے تھے دیکھیں ابھی گورن چینج ہوئی ہے نئی پولیسیز آ رہی ہیں اور وہ پولیسیز آپ ڈے بائی ڈے بائی ڈے امیگریشن جو ہے ہمارے تک کنوے کرتی اور ہم آپ تک کنوے کرتے ہیں اس ٹائم کی اوپر ری ہائرنگ کا جو پروسس ہے وہ رکاو ہے اور ری ہائرنگ نہیں ہو رہی ہے اور ملیشن گورنمنٹ جو ہے وہ ری ہائرنگ کے بارے میں ابھی تک تو کچھ سوچ بچار نہیں کر رہی اور ابھی تک اگر آپ ری ہائرنگ آپ کراتے ہیں یا آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے یا آپ کا جو ری ہائرنگ کے فیز میں آپ جانے والے ہیں تو پھر آپ کا بس دو ہی سلوشن ہے اگر تو ری ہائرنگ ہو جاتی ہے کوشش کریں آپ تو یہ بڑا بیسٹ ہو جائے گا لیکن ابھی تک امیگریشن حکام ری ہائرنگ کی اوپر کچھ بھی ابھی تک بتا نہیں رہے کیونکہ اس ٹائم کی اوپر ملیشیا میں جو ہے وہ رات کا ایک بج رہا ہے اور پاکستان میں رات کے دس بج رہے ہیں اور ری ہائرنگ ابھی تک جو ہے وہ ملیشن حکام بالکل چپ ہیں اب ملیشن حکام جب ری ہائرن ہائرنگ کا پروسس بتائیں گے یا ری ہائرنگ کی اوپر کچھ چینجز لے کے آتے ہیں کچھ تبدیلیاں لے کے آتے ہیں تو ہم دیفینٹلی کوشش کریں گے کہ آپ کے تک شیئر کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری اپرچنیٹیز ملیشیا میں کھلی ہیں اور میں نے اپنا ایک وی لاغ بنایا تھا دو دن پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ پاکستان کی امیگریشن ایمپلائیمنٹ ویب سائٹ کی اوپر جائیں جس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن میں بھی ڈلاوا ہے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملیشن کے لیے کافی زیادہ جابز آئی ہیں جو ملیشیا کا ایمپلائیمنٹ اور ایجنسی ہے اس نے پاکستان کے اندر جو ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو کہا ہے کہ چالیس پچاس لوگ ہمیں دیں لیکن آج ہم سپیسیفک بات کر رہے ہیں کلیننگ کی جاب کو لے کے یا سرویس انڈسٹری کو لے کے اس ٹائم کی اوپر پاکستان ان چار پانچ ممالک میں واحد ملک ہے جس میں کلین کلیننگ کی جابز سب سے زیادہ نکلتی ہے اور سرویس سیکٹر میں صرف کلیننگ ہی جاب پاکستان کے نصیب میں آتی ہے تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دوہزار تئیس میں یہ کلیننگ کے علاوہ بھی سرویس سیکٹر میں ہمارے لیے جابز کھلیں گی کی نہیں کھلیں گی تو اس کا جواب ہے نو ابھی تک ایسی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے میگریشن حقام کی جانب سے کہ کلیننگ کی علاوہ بھی پاکستانیوں کو کسی اور سرویس کی جاب میں ویزا دیا جائے اگ بلکل بھی کوئی دیبیٹ نہیں کرے کوئی سوال جواب نہیں کرے اور زیادہ تر کلیننگ کی جاب میں آپ زیادہ تر جو سرویس سیکٹر میں ہیں وہ انڈینز ہیں بنگالیز ہیں اور نیپالیز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیا دوہزار تئیس میں کلیننگ کے علاوہ بھی سرویس سیکٹر میں اپرچنیٹیز آتی ہیں کہ نہیں یہ ابھی تک تو ایسی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے لیکن جو ملیشن امیگریشن ہیں وہ دن بر دن اپنی پالیسیز کو تبدیل کر رہے ہیں ڈ اس نئی پالیسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امیگریشن اکام کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کیونکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے نئی گورنمنٹ کو ہیومن ریسورس چاہیے اور وہ ہیومن ریسورس ان کو ملیشیا میں نہیں مل رہی اس لیے وہ بھارت نپال بنگلہ دیش اور پاکستان سے وہ لیبر لے کے آ رہے ہیں اور ان سے کام کروا رہے ہیں پاکستانیوں کے پاس دو ہی زیادہ ویزے ہیں جن ویزا ہیں لیکن بہت سارے پاکستانی یہاں پہ ایسے ہیں جو کالن ویزا کی اوپر آتے ہیں کسی اور کی اوپر لیٹس کرو کنسٹرکشن کی اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ آکے سرویس اکٹر پہ کام کرتے ہیں لیکن اس میں رسک بھی کافی حد تک ہے کہ وہ آپ سے اگر وہ پاسپورٹ مانگ لے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے لیکن لوگ بہت چھپکے کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ ری ہائرنگ کے فیز میں جاتے ہیں تو پھر یا تو آپ جو ہیں وہ دو نمبر طریقے سے ملیشیا میں رہیں گے یا آپ ری ہائرنگ کا انتظار کر لیں ری ہائر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے وہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کی اوپر کے آپ ڈیٹس ہیں تو ابھی تک ملیشن اکام نے پاکستانیوں کے لیے کچھ چیز واضح نہیں کی کہ جو کوٹا سسٹم ہے اس میں کن کن سرویس انڈسٹری منفیکچنگ میں زیادہ رکھے جائیں گے لوگ سرویس انڈسٹری میں رکھے جائیں گے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں رکھے جائیں گے لیکن پاکستانیوں کے نصیب میں کنسٹرکشن اور اس کے علاوہ سرویس میں صرف کلین اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن بچتا نہیں ہے سوائے پلانٹیشن کے تو پلانٹیشن میں صرف امید کی جاری ہے کہ پلانٹیشن میں زیادہ ویزے نکلیں گے دوزار تئیس میں لیکن ابھی تک کوٹا اناؤنس نہیں ہوا کوٹا اناؤنس ہوگا کتنا اناؤنس ہوتا ہے کس کس طرح اناؤنس ہوتا ہے ہم ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لاس میں جاتے جاتے بہت سارے لوگ جو ہیں جب اپلائے کرتے ہیں پاکستان کی ویب سائٹ کی اوپر ج جا کے دیکھتے ہیں لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو آپ اگر کسی بھی ایجنسی کے پاس یا ریکروٹر کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کمپلیٹ معلومات لے لیں دیکھیں ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا ہم کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہیں ہم جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں پڑھتے ہیں ملیشیا میں اور ہمیں جو چیزیں امیگریشن وہ کام سے پتا چلتی ہیں ہم آپ کے ساتھ فری اف کاؤس شیئر کرتے ہیں لیکن ہم کسی ریکروٹر کو یہاں پرموٹ نہیں کر رہے ہیں آپ آپ کا حال یہ ہے اس بات کا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ریکروٹر کے بارے میں کس طرح آپ کو کنفرم ہو اور بہت سر لوگ کمپنیز کا بھی کنفرم کرتے ہیں دیکھ کمپنیز کا تو بڑا ستان طریقہ ہے آپ جائیں ویب سائٹ کیو پر دیکھیں امیگریشن اکام نے اس ویب سائٹ میں اپنی اس لسٹ میں اس کمپنی کو ڈالا ہوئے اگر نے ڈالا ہوئے اگر نے ڈالا ہوئے اگر نے ڈالا ہوئے تو پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں کرنی کی ضرورت ہاں اندر کے انو انوارمنٹ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ بہت سارے پاکستانی کام کرتے بھی اور نہیں بھی کام کرتے ہیں تو وہاں پہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے اندر کے انوارمنٹ کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا آپ نے یہ چیک کرنا یہ ایتھینٹک ہے کہ نہیں تو آپ امیگریشن کی ویب سیٹ کے اوپر جائیں وہاں پہ آپ کو جو لسٹ پڑی ہوئی ہے اگر وہاں پہ وہ کمپنی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہیں وہ ایجنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں ریکروٹر کو پیسے دیتے ہیں ریکروٹر کال باگ جائے دیکھیں یہ اب آپ نے اپنی تسلیح کرنی ہے اور اس کا آسان حالی ہے کہ جس ریکروٹر کے پاس سے آپ کا کوئی جان پچان والا بندہ گیا ہے اس نے پہلے اس کو آزمایا ہے تو آپ پھر جو ہیں اس ریکروٹر کے پاس جائیں ادروائز آپ کسی کے پاس اپنے پیسے مڈ ڈوبویں اگر آپ رسک لینا بھی چاہتے ہیں تو ہاف پیمنٹ دے دیں ہاف اس کو کہیں کہ بھائی میں وہا پہنچوں گا یا میرا ویزا لگ جائے گا میں پھر دے دوں گا تاکہ آپ بھی سیفر سائٹ کے اوپر ہیں وہ بھی سیفر سائٹ کے اوپر ہیں اور آپ کو بھی مسئلہ نہ ہو اس کو بھی مسئلہ نہ ہو کیونکہ اس ریکروٹر کو جو بھی کمپنیز کو ویزا ایشو کیے جاتے ہیں ان سے فیس چارج کی جاتی ہے اور میری ایک ویڈیو جس کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کالنگ ویزا میں ایک ریکروٹر کو کیا کیا دینا پڑتا ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملیشہ کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا دوں میں یاد رکھی گا دیکھیں پیج کو اگر لائک اور سبسکرائب آپ کر لیں تو ہمیں موٹیویشن مل جائے گی ہمیں اپنی دوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ